آ گئی ہے جی وہ ویڈیو جس کا تھا سب کو انتظار خاص لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو لے کر میں حاضر ہوئی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آئے گا السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹک ٹا خیریت کے ساتھ ہوں گے ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور ویلکم بیک تو این ایڈر ولوگ آج کا ولوگ جی میں شروع کر رہی ہوں صبح کے وقت سے داشتہ جب میں نے کیا تو چائے بنائی تھی اپنے اور ہسپنٹ کے لیے اور اس سے پہلے جو ناشتہ میں نے کیا تھا اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنا مجھے یاد ہی نہیں رہی اور آج اگین جو ہے وہ میں نے یہ والی تھیم دوبارہ سے بچھا دی ہے لیکن اب میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ اس بیٹ شیٹ کے ساتھ میں کچھ ریڈ 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 کروں تو کل جو ہے وہ میں سوفا کورز جو ہیں وہ چینج کر دوں گی خیر ابھی یہ ہے جی کرنٹ سیچویشن روم کی تو کل اس کو چینج کریں گے اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کروں گی اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ والی تھیم زیادہ اچھی لگ رہی ہے یا دوسری والی اچھی لگ رہی ہے اور آج اتفاق سے میں نے ڈریس بھی اگین وہی والا دوبارہ سے جو ہے وہ روپیٹ پہنا ہوا تھا اور یہاں پہ جی کچن کا جو کام ہے وہ بھی ساف سترہ ہو چکا ہے اور جی جگ پانی کا نظر آ رہا ہے یہ میں نے بھی تھنڈا پانی بنایا تھا اور میں نے کہا اس کو میں اندر لے کر جاتی ہوں تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ میں نے یہی پر رکھ دیا اور ویڈیو بنا لی اچھے جی آج آ رہے ہیں جی ہمارے پاس گیسٹ گھر پر کچھ اور ان کے لیے بنا رہی ہوں کھانا اور گیسٹ میں کون آ رہا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاتی ہوں لہٰذا بس یہاں پہ جی کیمہ لے لیا ہے میں نے اور کیمہ کو میں نے فریزر سے جب نکالا تو اس کو میں نے باسکٹ میں ڈال دیا تھا کباب بنانے کے لیے چپلی کباب بنانے کے لیے اس کو میں نے پانی جب اس کا نچڑ گیا تو نچڑنے کے بعد میں نے اس کو اگین ہاتھ سے اچھے سے نچڑ لیا ہے اور اس کے بعد پیاس کو بھی میں نے چوپر میں پیس لیا کیونکہ بھئی سچی جونسی بات ہے اتنی باریک پیاس کاٹنے کی نا میرے اندر اتنی محنت کرنے کی جو نا وہ کوئی جذبہ جو تھا نا وہ موجود نہیں تھا خیر میں نے چوپر کے اندر ہی پیس لی جب آپ کے پاس ایک چیز سہولت ہے تو پھر آپ سہولت سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں تو اس وجہ سے میں نے جو تھی پیاس کو کر لیا اس کے بعد ہری مرچے اور ادرک کو بھی چوپر میں چوپ کر لیا اور یہ سارے مسالے ہیں جس کے اندر ہے جی سوکھا دنیا تھوڑی سی ادرک کا پاودر دنیا اس کے بعد میں نے لال مرچ کو ٹیوی لال مرچ بھی ڈالی تھی گرم مسالہ سوکھا دنیا نمک اور یہ سارے مسالے میں نے ڈال دیئے تھے گرین چلیز میں نے زیادہ رکھی تھی کیمہ جو تھا وہ میرا ایک کیجی تھا اور اس کے ایک آرڈنگ آپ لوگ نمک اور مرچیں اپنی بیلنس کر دیے گا میں نے بلیک پیپر کا پاودر بھی ایڈ کیا تھا اور گرم مسالہ جو تھا وہ میرا بہت اچھا ہے وہ گھر کر بنا ہوا ہے اور جو ثابت دنیا تھا اس کو میں نے کرش کر لیا تھا کیونکہ کباب میں اکثر لوگ ثابت دنیا ایسے ہی ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ جو بیسن میں ڈال رہی ہوں بیسن کو میں نے سرسوں کے تیل میں جو ہے وہ پہلے فرائی کیا ہے فرائی کیسے کیا ہے بھون لیا ہے وہ اس کی میں نے کس طرح سے کیا ہے اس کی ایک ویڈیو میرے چینل پر جیسے آپ لوگ یہ ویڈیو ختم ہوگی تو آپ لوگ اینڈ پر دیکھ لی جائے گا میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی تو آپ لوگ اس طریقے سے بلکل بیسن کو روست کر لی جائے گا سرسوں کے تیل میں جب آپ کرتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بڑے کے کباب جو ہیں وہ ہمارے جڑتے نہیں ہیں یہ توڑ جاتے ہیں تو اس میں جب آپ لوگ مکسنگ میں کرتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے اچھا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب میں نے یہ کباب بنائے تھے تو میرے نہیں توڑ رہے تھے کیونکہ آپ لوگ کیمیا کا ٹیکسٹر چیک کریں کہ کتنا زبردست ہے اچھا اب یہاں پہ نا میں کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ بھی میں نے اپنے آج چینج کر لیے تھے پہلے کیونکہ پہنے میں تھے پھر جب میں کچن میں آئی ہوں تو اس سے پہلے میں نے کہا چلیں نہاد ہو کے ذرا ساف ستھرا ہو جاتا ہے بندہ تو زیادہ اچھا لگتا ہے خود بھی فریش ہوتا ہے کیونکہ اتنی شدید گرمی ہے تو خیر یہاں پہ میں نے بہت اچھے سے متھائی کر کر کے جو ہے وہ کباب جو ہے وہ بنائے تھے اور یہ دیکھیں اس طرح سے بنا لیوں اچھا آپ لوگ نہ مجھے کومنٹ میں بتائیے گا چپل کباب کو چپلی کباب کیوں کہتے ہیں چپل کباب کیوں کہتے ہیں مجھے آج تک یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ چپل کباب اس کو کیوں کہتے ہیں میں نے اپنے ہزمنٹ سے پوچھا کہ اس کو چپل کباب کیوں کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شاید اس کا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کباب جب آپ بناتے ہیں تو یہ دیکھیں جس شیپ میں میں نے بنایا ہے تو یہ جب پکتا ہے نا تو یہ اس شیپ میں نہیں رہتا یہ ڈی شیپ ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ شیپ میں نا شیپ چینج کر لیتے ہیں شاید اس وجہ سے اس کو چپل کباب کہتے ہیں یہ تو تی ویسے ہماری اپس کی بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن کیا ایسا ہے یا نہیں ہے یہ آپ مجھے بتائیے گا اچھا میں نے سارے کلپس کٹھے کر کے جوائن کر دی ہیں کیونکہ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ریسیپی کی سمجھ نہیں آتی تو سٹیپ سارے کٹھے کر دیا کریں برنہ یہ کباب جو تھے وہ میں نے دن کے لاسٹ میں بلکل جو میں نے سارا کھانا ریڈی کر لیتے تھے تب فرائی کیے تھے اچھا جی اب میں بنا رہی ہوں بیپ ٹکہ بریانی بہت مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے یہ دو ادر لیمن لیا ہے ادرک کا پاورا لیا ہے لیسن کا پاورا لیا ہے سوخہ دھنیا لیا ہے کالی مرچ لی ہے لال مرچ لیا ہے دھنیا لیا ہے ثابت بھی لیا تھا لیکن میں نے ثابت کو کرش کر لیا تھا اس کے بعد لیا ہے جی کٹی بھی مرچ اور بس اور نمک ٹھیک ہے اور لیمن اس کے علاوہ جو مگیں ہوتی ہیں نا میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی مجھے اس ویڈیو میں کلپ ایڈ کرنا یاد ہی نہیں تھا مگوں کو بھی میں نے پیس لیا تھا دو مگیں نہیں تھی اور اس کو جانا وہ میں نے ایسے ہی رینڈم لی پیس لیا تھا آپ کسی بھی طرح سے چٹو اٹے میں ڈال کی ہے جس طرح سے بھی آپ کو دل کرتا ہے آپ پیس لی جائے گا تو گوشت کچھ بوٹی چھوٹی کر لی تھی اور سارے مسالے میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں اس کے اندر میں نے ڈالی ہے گرین والی چٹنی جو کہ میرے گھر کی بنی وی اور بہت مزددار سی چٹنی ہے چٹنی میں تھوڑے سے سپائسز ہیں ہری مرچیں ہیں لیسن ہیں دھنیا اور پدینہ اور لیمن ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارے مسالے میں کو میں نے گوشت میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ پندر سے بیس میرے رکھ دیا رکھنے کے بعد میں نے پریشر کوکر میں ڈال کے اس کو پکا لیا جب یہ پک گیا بلکہ ہی تھوڑا سا نیچے لگ بھی گیا تھا لیکن خیر اتنا زیادہ نہیں لگا تھا کہ جلنے کی سمیل آئے گوشت میں تو پھر میں نے اس کو کوئلے کا دھوان دیا دھوان دینے کے بعد اس کو رکھتی ہے جتنی دیر دھوان ہو رہا تھا نا تو اتنی ہی دیر میں نے کیا کیا کہ میں نے پین کے اندر جو ہے پیاس ڈال لیا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر گرین چریز آپ لوگ دیکھ لیں کہ میں نے ڈال دی ہیں ٹھیک ہے میں نے بہت دنوں سے آپ سے ڈریکٹ ریسپی جو تھی انہوں نے ہی شیئر کی تھی تو مجھے کچھ فرنڈز کہہ رہی ریسپی پروپر شیئر کر دیا کریں ساتھ ساتھ بتا دیا کریں تو اس لئے میں نے کہا چلیں میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ریسپیز بھی بتاتی ہوں اور آپ لوگ اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت مجھے گی بنتی ہے ساتھ ہی اصل لیزن اور ادرک کا پیس ڈالنا ہے آپ نے اس کو تھوڑا فرائی کرنے کے بعد ٹیمیٹوز ڈالنے ہیں املیز ڈالنی ہیں اس کے بعد آلو بخارہ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے اچھا یاد رہیں یہاں پہ میں نے ابھی کوئی مسالہ جو ہے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا کیونکہ جو گوشت ہے وہ میں نے آلریڈی سوٹا سا سپائسی رکھا تھا یہاں پہ میں نے جسٹ نمک ایڈ کیا تھا میرے پاس جو چاول تھے وہ ون کے جی تھے تو چون کے جی کے حساب سے میں نے اس میں فور ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا تھا اور یہاں پہ ہم لوگ ڈال رہے ہیں جی کومی بھائی کا بریانی مسالہ تو آپ لوگ بھائی کا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ کومی بھائی کا ڈالا تھا مطلب کہ نیشنل کا ڈالا تھا تو کومی بھائی کا نیشنل مسالہ ہے وہ مجھے جو ہے نا وہ کافی زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے شان بھائی کا بریانی مسالہ اتنا اچھا نہیں لگتا لیکن کومی بھائی کا اچھا لگتا تو خیال یہاں پہ میں نے دیسی طریقہ سے بریانی بنائی تھی پلاو والے میتھڑ سے ہی کیونکہ جو دوسری والی ہوتی ہے نا تہہ والی بریانی وہ میرے ہزبنٹ کو اتنی زیادہ پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے یہی والی بنائی تھی ساتھ میں میں نے ڈال دی تھی گرین چیلیز کیونکہ میں نے یہاں پر نمک وغیرہ چکھا تھا تو مجھے نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا اور سپائیسیز تھوڑی سے کم لگ رہے تھے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے چاولوں میں کوئی بھی سپائیسیز ایڈ نہیں کیے تھے جو پانی سارا خوشک ہو گیا تو ہم دم لگائیں گے دم میں میں ڈالوں گی تماتر اور لیمن یہاں پہ آپ لوگ براؤن کی ہوئی پیاس بھی اگر ساتھ میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا اور دم پہ لگا دینا ہے جیسے ہی آپ نے دم کھولنا ہے تو آپ نے اس ٹائم پہ جو ہے وہ ڈالنا ہے زردے کا رنگ اور کچھ ٹائم کے لیے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دینا تاکہ وہ اچھے سے چابلوں میں اس کے بعد جی میں نے یہاں پہ دھیر سارے دھنیا اور پودینے کی بارش اس کے اوپر کر دی تھی اور کرنے کے بعد جی اس کو جب آپ چلائیں گے او مائی گاڈ اور جو خوشبو آپ کو آئے گی وہ آپ کو کہے گی کہ بس جلدی سے آپ کھا لیں اس کو اور انجوائے کر لیں کیونکہ تنے مزے کی بنی تھی نا جس جس نے کھایا اس نے تعریف کیا انہوں نے کہا یہ تو دیکھ والی بریانی کو بھی جو بریانی پیچھے چھوڑ گئی ہے تو آپ لوگوں نے میری جو بریانی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا دعوت کے لیے کھانا جب نے بنایا تھا دعوت تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے کیونکہ دو ہی ڈیشیز بنائی تھی گیس آتی ہی نہیں ہے ورنہ میرا بس سلتا تو آج میں بہت کچھ بناتی کیونکہ آج میرے ابو آئے تھے گھر پر اور اچھے جی خاص لوگ یہ ہیں کہ آج میرے ایک تو میرے ابو بہت خاص تھے میرے لیے دوسرا ہے جی میری یہ بہت خاص دوست ہیں جن کا چینل ہے انم ویلاغز کے رام سے یہاں پہ آپ لوگ ان کی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں چینل بھی میں نے مینشن کر دیا ہے ویلاغز بناتی ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس کو کور کرتی ہیں بہت اچھی ویڈیوز یہ بناتی ہیں آپ نے ان کے چینل پر جانا ہے اور ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پہلے ان کی ویڈیوز دیکھئے گا دین اس کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ یہ نیو یوٹیوبر ہیں میری طرح سے تو جو نیو یوٹیوبر ہوتے ہیں آپ نے ان کو زیادہ سپورٹ کیا کریں دیکھیں ہمارا کام ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے تو اب یہاں پہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ تو شورٹ آٹ دینے کے لیے بیٹھ گئی ہیں لیکن آپ کے تو اپنے ویوز کم ہیں تو دیکھیں ویوز جتنے بھی ہوں یہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ایک دو چار جتنے لوگ بھی جاتے ہیں تو یوٹیوب کی پالیسز کے اکارڈنگ اگر دو چار چھے لوگ بھی نئے لوگ آپ کے چینل پر آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے اور جو لوگ محنت کرتے ہیں میں کہتی ہوں محنت میں کوئی برائی نہیں ہے دیکھیں محنت کر کے جو لوگ آگے آتے ہیں ان کا اپنا ہی ایک فن ہوتا ہے تو یہ بہت محنت کرتی ہے اس لیے آپ نے ان کے چینل پر ضرور جانا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ان کی ویڈیو دیکھ کے ان کو سپورٹ کیجے گا اور کومنٹ بھی کیجے گا کہ آپ ہمارے چینل سے آئے ہیں خیر یہاں پہ جی میں اپنے برینڈ کا جو ہے وہ کام کر رہی تھی اور آرڈر جو تھے اس کو ڈسپیچ کرنا تھا تو میں بکر رہی تھی پیکنگ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پیکنگ بھی شیئر کر دی جائے کہ کس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں پیکنگ خیر یہاں پہ ہو گئی تھی پیکنگ میری کمپلیٹ اور یہ تھا میرا ولوگ اگر ولوگ اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے